سولر پینلز کی فیڈ میں نئی سے نئی ایڈوانسمنٹس آ رہی ہیں اور انہی ایڈوانسمنٹس کے اندر بڑے سے بڑے پینلز اور زیادہ ایفیشنسی والے سولر پینلز مارکیٹ میں آ رہے ہیں اور جیسے جیسے یہ بڑے سائز کے پینلز جن میں چھے سو پچاس چھے سو ساٹھ وارڈ کے پینلز آ رہے ہیں ان کے ساتھ ان کے ساتھ آنے والی پاکستان میں بہت ساری میٹس بھی جنم لے رہی ہیں بہت ساری سولر کمپنیز آپ کو یہ کہیں گی کہ بڑے سولر پینلز نہیں لگانے چاہیے کچھ لوگ آپ کو کہیں گے بڑے سولر پینلز لگانے چاہیے تو آج کی ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ بڑے سولر پینلز کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں اور ڈیس ایڈوانٹیجز کیا ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ہے وکاس کلیک اور سمارٹ سولر کی آج کی ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتانے چلا ہوں کہ بڑے سولر پینلز کی ایڈوانٹیجز کیا ہیں اور ڈیس ایڈوانٹیجز کیا ہیں دیکھیں جب بھی نئی سے نئی ٹیکنالوجی آتی ہے تو اس کے ساتھ آنے والے بہت ساری میٹس بھی جنم لے لیتی ہیں پاکستان میں سپیشلی جن لوگوں کے پاس جو نئی چیز نہیں ہوتی یا کوئی لیٹس چیز نہیں ہوتی تو اس کی برائیاں کرتے ہیں یہ ایک بزنس منز کا سرویس پروائیڈرز کا یا سولر کمپنیز کا ایک برا ایٹیچوڈ ہے وہ بجائے لگوں کو ایڈوکیٹ کرنے کے جو چیز ان کے پاس اویلیبل ہوتی ہے اس کی تعریفیں کر رہی ہوتی ہیں اور جو چیز ان کے پاس نہیں ہوتی تو اس کی برائیاں کر رہی ہوتی ہیں یہی وجہ ہے کہ آپ کو بہت ساری سولر کمپنیز بڑے سولر پینلز سے دور بھائیں گے وہ آپ کو یہ کہیں گے کہ بڑے سولر پینلز کو ہینڈل کرنا مشکل ہے اس کے لئے تیکنیکل ایکسپورٹیز چاہیئے زیادہ بہتر انسٹرالرز چاہیئے ان کے پاس زیادہ بہتر انسٹرالرز نہیں ہوتے تو آپ کو وہ یہ کہیں گے کہ بڑے سائز کے پینلز نہ لگائیں یا ان کے پاس بڑے سائز کے پینلز کے ساتھ کمپیٹیبل انورٹرز نہیں ہوں گے تو بھی وہ آپ کو اس سے دور بگائیں گے یا بڑے سائز کے پینلز آویلیبل ہی نہیں ہوں گے یا بڑے سائز کے پینلز کے ساتھ کیونکہ آپ کو فریمنگ کاؤس تھوڑی سی زیادہ آ جاتی ہے فریمز ہیوی بنانے پڑتے ہیں مضبوط بنانے پڑتے ہیں پاکستان میں زیادہ تر جو لوگ سولر پینلز کے سٹرکچرز استعمال کرتے ہیں وہ ہلکی کوالیٹی کے استعمال کرتے ہیں کیونکہ ان کی کاؤسٹ کم آتی ہے اگر آپ ہیوی سٹرکچر لگانے پڑتے ہیں بڑے سولر پینلز کے اوپر تو وہ بھی اس وجہ سے بھی لوگ آپ کو سولر پینلز سے بھگائیں گے بٹ ایسا نہیں ہے تمام سولر کمپنیز کینیڈین کی بات کر لیں جن کو کی بات کر لیں لانچی کی بات کر لیں یا ٹرینا کی بات کریں سب کمپنیز اس وقت بڑے سائز کے سولر پینلز بنانے میں لگی ہوئی ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ کسٹمر ڈیمانڈ بھی ہے بڑے سائز کے پینلز پہ اور بڑے سائز کے پینلز کم جگہ کور کرتے ہیں جتنا زیادہ بڑے سولر پینلز اس وقت مارکیٹ میں آ رہا ہے جس میں چھے سو پچاس وارٹ چھے سو ساٹھ یا چھے سو چالیس وارٹ کا پینل زیادہ سوکر کمرشلی ایویلیبل ہے تو یہ جتنے بھی بڑے سولر پینلز ہیں یہ ایزی ٹو کیری ہیں یہ کنٹینر کے اندر سیدھے ورٹیکل سائز میں آتے ہیں ایزی ٹو ان کو جب فور کلفٹر سے اٹھاتے ہیں تو ایزی ٹو کیری ہوتے ہیں ایزی ٹو ٹرانسپورٹ ہیں ان کو جب آپ نے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ لے کے جانا ہے تو نمبر آف سولر پینلز ہی جب کم ہو جاتے ہیں تو آپ کو کم لیبر کی ضرورت پڑتی ہیں ایزی طرح جب ہم نمبر آف سولر پینلز کم ہو جاتے ہیں جہاں پانچ سو چالیس وارٹ کا اگر عام سسٹم لگاتے ہیں پانچ کلو وارٹ کے ساتھ تو وہ آپ کو دس پینل لگانے پڑتے ہیں اگر چار سو چالیس وارٹ کے پینلز کے ساتھ لگاتے ہیں پانچ کلو وارٹ کا سسٹم تو وہاں پہ آپ کو بارہ پینل لگانے پڑتے ہیں لیکن اگر چھ سو پچاس وارٹ کے پینل لگائیں گے تو آٹھ پینل لگانے پڑیں گے ایونچولی روف ٹاپ آپ کی کم کور ہوئے گی اسی چھت کے اوپر آپ کوئی اور کام بھی کر سکتے ہیں آپ کی وائرنگ کاشٹ کم ہوگی کیونکہ بارہ پینلز پہ اس کاسٹ زیادہ آتی ہے آٹھ پینلز کے اوپر وائرنگ کاسٹ بھی کم آئے گی لاسز بھی کم ہوں گے انورٹر بھی زیادہ بہتر پرفارم کرے گا اور فریمنگ بھی کم آئے گی جہاں آپ نے دس فریم لگانے تھے وہاں پہ آپ کو آٹھ فریم لگانے پڑیں گے نمبر اور بریکرز کم چاہیے ہوتے ہیں کیونکہ ہائی وولٹیج کے سسٹمز کے اوپر جب چھ سو پچاس وارٹ کے پینلز ہیں وہ زیادہ تر لو وولٹیج اور ہائی امپیر میں آتے ہیں تو ان کے اندر کیونکہ ہائی امپیرز ہوتے ہیں لو وولٹیج ہوتے ہیں تو اگر ہم بڑے سٹرنگ انورٹرز کی بات کرتے ہیں تو جہاں عام پانچ سو چالیس وارٹ کے پینلز کو ہائی وولٹیج دینے کے لیے ہمیں دس یا گیارہ پینلز کی ایک سٹرنگ بنانی پڑتی تھی وہیں پہ چھ سو پچاس وارٹ کے پینلز کے اوپر صرف اٹھارہ یا بیس پینلز کی سٹرنگ بنا کر ہم انورٹر کو کم سے کم نمبر آف ایریز دے سکتے ہیں اس کی وجہ سے کم بھی یو ایس کاؤسٹ آئے گی کم فیوزز کاؤسٹ آئے گی کم ایس پی ڈیز لگتی ہیں کم بریکرز لگتے ہیں اور وائرنگ کا بھی جو جنجٹ ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے کم سے کم وائرنگ استعمال ہوتی ہے ہاں آپ کو وائرنگ اچھی کوالٹی کی استعمال کرنے پڑے گی بریکرز اچھے اس کوالٹی کی استعمال کرنے پڑیں گے کیونکہ ایمپیرز زیادہ ہو جاتے ہیں تو اکثر سولر کمپنیز ان چیزوں سے دور بھگاتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ ہم پرانے تریڈیشنل سسٹم کو لگاتے چلیں تو آپ کو یہی وہ کہیں گے ایڈوائز کریں گے کہ جی آپ پرانے پینل ہی لگائیں لیکن آپ اپنے سرویس پروائیٹر کو ضرور یہ کہیں کہ ہمیں لیٹس ٹیکنالوجی والے پینلز دیں بڑے پینلز دیں آپ لیٹس ٹیکنالوجی کو اپنے گھر پہ استعمال کریں اپنے انڈسٹری پہ استعمال کریں اب بات آجاتی ہے کمپیٹیبیلٹی کی کمپیٹیبیلٹی ایشو ضرور ہیں اس وقت تمام گریٹ ٹائڈ انورٹرز نہیں لگ سکتے بڑے پینلز کے ساتھ یا جو آف گریٹ ہائیبرڈ انورٹرز ہیں ان میں بھی تمام تر نہیں لگ سکتے چند ایک انورٹرز ایسے ہیں جو کہ بڑے پینلز کے ساتھ لگ سکتے ہیں اگر ہائیبرڈ انورٹرز کی بات کرتے ہیں تو ہائیبرڈ انورٹرز میں اس وقت واسٹ ورائیٹی آ چکی ہوئی ہے کراؤن میں بھی ایسے انورٹرز آ چکے ہیں جو کہ 26 سمپیر کے چارج کنٹرولر کے ساتھ ہیں 27 سمپیر کے چارج کنٹرولر کے ساتھ ہیں ٹیسلا میں والٹرونک کے بہت سارے ایسے انورٹرز آ چکے ہیں جو کہ ہائیبرڈ ہیں آف گریٹ ہیں ان کے ساتھ آپ بڑے سائز کے پینلز کو لگا سکتے ہیں کریٹ ٹائیڈ انورٹرز کے اندر ابھی سیلیکشن آپ کے پاس لیمٹیڈ ہے ریزیڈنشل سسٹمز کے اندر سولیس کمپنی کا آپ کو انورٹر ایسا ملے گا جس کے ساتھ بڑے پینلز لگ سکتے ہیں یا پھر آپ کو ناکس کمپنی کا انورٹر آپ کو ایسا انورٹر ہے جس کے ساتھ آپ بڑے پینلز لگا سکتے ہیں کیونکہ وہ 26 سمپیر کے چارج کنٹرولر کے ساتھ آتا ہے اسی طرح سمارٹک کا بھی انورٹر ایسا ہے جس کے ساتھ بڑے پینلز لگ سکتے ہیں بڑے انورٹرز کے اندر جہاں پہ آ جاتا ہے 25 کلو وارٹ 30 یا 50 کلو وارٹ کے اندر ان میں تو چارج کنٹرولر آلڈی 22 بائی سمپیر کے یا 33 سمپیر کے آتے تھے تو ان کے اندر کمپیٹیبلٹی ایشوز نہیں ہیں بڑے انورٹرز آلڈی بڑے پینلز کے ساتھ کمپیٹیبل ہیں وہاں پہ کمپیٹیبلٹی کا ایشو ہی نہیں ہے تو اگر سرویس پروائیڈر کمپیٹیبلٹی کی وجہ سے آپ کو انورٹرز سے یا پینلز سے دور بگاتا ہے تو آپ نے اس کو ضرور بتانا ہے کہ مارکٹ میں ایسے انورٹرز موجود ہیں جو کہ بڑے پینلز کے ساتھ اٹیچ ہو سکتے ہیں تو اسی وجہ سے آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ بڑے پینلز کو لگائیں آپ بڑے پینلز کو انٹیڈیوز کریں کیونکہ یہ نئی ٹیکنالوجی ہے اس کے ایڈوانٹیجز ہی ہیں ٹیسٹ ایڈوانٹیجز کم ہیں ایڈوانٹیجز زیادہ ہیں یہ ضرور ہے کہ تھوڑے سی پرائیس فیکٹر ہے بڑے پینلز تھوڑے سی ایکسپینسیو ہیں کیونکہ لانگر ٹیم ایڈوانٹیجز ہیں جگہ کم کور کرتے ہیں اپ لیفٹ سرکچر اگر آپ لگا رہے ہوں گے تو اس میں بھی جگہ کم کور کریں گے تو تھوڑی سی اگر ایکسٹرا کاؤس پے کر دیتے ہیں آپ نیٹس ٹیکنالوجی کے لیے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہوگی امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آتی ہے تو اسے لائک و شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تینکیو ویری مچ